اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے ہم میں بلکل خیریت سے ہیں اور میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 عید مبارک عید تو گزر چکی ہے لیکن عید کے بعد میرا یہ فرس ولوگ ہے تو اس لئے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور جناب یہ ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے عید کے فرس ڈے سے اور فرس ڈے کے ناشتے کے لئے میں نے بنائے تھے چاند رات کو ہی نے بنا دئیے تھے میں نے بنائے تھے ملائی کباب فرائی اور ساتھ میں نے بنا لیا تھا کیک جو ڈی کیک ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد پھر ناشتہ مرا کیا اور فرس ڈے پھر ہم چلے گئے تھے اببو ورا کی طرف مہندی میں چاند رات کو نہیں لگا سکی تھی ہمیشہ کی طرح تو پھر میں نے اببو ورا کے گھر جا کے لگائی تھی مہندی وہاں جا کے ممی کو لگائی تھی ہم نے اپنے ہاتھوں پہ لگا لی تھی اور بس جناب اب یہ سیکنڈے کے کلپس ہیں کیونکہ اید تھی اور پھر ملنا ملانا اور پھر اچھا نہیں لگتا کہ میں فون پکڑ کے ہاتھ میں بیٹھتی رہتی اور سب کچھ ریکارڈ کرتی رہتی تو اس لئے کچھ زیادہ ریکارڈ نہیں کیا میں نے بس تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا کلپس ہیں فرس دے کے سیکنڈے کے اور پھر تھرڈے کے تو یہ سیکنڈے کا کلپ تھا اور باجی آ رہی تھی ملنے کے لئے تو پھر ہم لوگوں نے جلدی سے کھانا تیار کیا اور بس میں کھانا وغیرہ بنا رہی تھی اور ساتھ آنٹی وغیرہ جو تھے وہ ہیلپ کروا رہے تھے مثلا سمان وغیرہ سب انہوں نے بنا کر دیا اور میں نے بس جلدی سے کھانا تیار کر لیا تھا اور بس جناب آج ہم بنا رہے تھے چکن پھلاو اور انڈو اور کفتوں کا سالن تو سب سے پہلے میں نے سالن تیار کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ پھر میں نے کہا سالن وغیرہ تیار کر کے پھر میں خود بھی تیار ہو جاؤں گی اور چاولوں وغیرہ کبھی ہم سب پانی وغیرہ تیار کر کے رکھ دیں گے اور پھر جب وہ آئیں گے تو چاول دال کے تو بس پھر ان کو دم دے لیں گے تو پھر میں نے فٹا فٹ سے سالن تیار کیا کیونکہ پھر سالن بناتے وقت جو چھینٹے گردیں ان سے کپڑے شپڑے سب خراب ہو جاتے ہیں میں نے جلدی ہی بنا لیا تھا کھانا وغیرہ تاکہ جب وہ لوگ آئیں تو بندہ بیٹھ کے کم سے کم باتیں وغیرہ کر سکے ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کھانا بنانے میں مصروف رہتے ہیں اور پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں چاہتے کرنے کا ٹائم نہیں ملتا اور بس جناب کھانا وغیرہ تیار ہو گیا تھا اور بس اب ہم خود تیار ہونے والے تھے اور کھانے کی جو فائنل لکھ تھی وہ بھی ریکارڈ کرنا مجھے بالکل یاد نہیں رہا تو وہ بھی کلپس نہیں ہے بیچ میں اور بس کھانا وغیرہ کھایا اور بدگاب شب کی اور پھر رات کو دورہ لیٹ ہو گئے تھے اور پھر ہم اپنے گھر کی طرف چلے اور جاتے پھر ہم نے گولہ کھایا یہ املیال بخارے والا گولہ ملتا ہے پندوڑا والی سائٹ سے اور بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے تو دو تین دن سے بس ہیوی ہیوی کھانا کھا کے رمضان میں کیونکہ اتنا کھانے نہیں ہوتا تھا تو اس کے بعد پھر کھا کے تو طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی تو پھر ہم نے کھا چلو تھنڈا تھنڈا گولہ کھائے اور یہ رہا جناب عید کا تھرڈ دے پہلے تو ہم تھرڈ دے والے دن بہت ہی لیٹ اٹھے تھے آرام سے کیونکہ نیند پوری کرنی تھی پورے رمضان کی نیند پوری کرنی تھی اور پھر جو بھی عید کے دنوں میں مصروف یہ تھے اس کی نیند بھی پوری کرنی تھی تو بس تھوڑا لیٹ اٹھے تھے ایک دو باج یہ تھے اور اس کے بعد پھر اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد پھر پروگرام بنایا کہ بچوں کا اوٹنگ کے لیے لے جائیں تو بس ہم لوگ نکلے تھے جوائی لینڈ کے لیے اور ہم بچوں کو لے کر جا رہے تھے وہاں پہ بس اور بس ویسے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں بچوں کو پارکس وغیرہ نہیں لے کر جانا کیونکہ بلکل فل ہوتے ہیں پارکس وغیرہ اور بندہ بلکل انجوائی نہیں کر سکتا اتنی راش ہوتی ہے اتنی راش ہوتی ہے کہ ٹنشن ہونے لگ جاتی ہے لیکن اس طرح پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میرے ذہن میں تو تھا کہ جوائی لینڈ بچوں کو لے کر جانا ہے کیونکہ بچوں نے ایدی شریف بھی جمع کی بھی تھی اس کے بعد پھر روزے وغیرہ بھی رکھے تھے تو ایک وہ گفٹ ٹائپ بھی تو لیکن میں بولی نہیں تھی کیونکہ میں نے کہا تھا اید کے ہفتے ریٹ ہفتے بعد جائیں گے اور اس طرح زبیرہ نے خود ہی کہا کہ لے جائیں تو پھر میں نے بھی منہ نہیں کیا میں نے کہا چلو لے چلتے ہیں تو جب ہم وہاں پر گئے تو انتہائی شدید راش اتنی راش اتنی راش کے پہلے دور ٹکٹس لینے کے لیے کافی دیر لائن میں لگنا پڑا پھر اس کے بعد بچوں کو بینڈز لگوانے کے لیے اچھی خاصی دیر لائن میں لگنا پڑا لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ راش ہے تو چلو ہم آپ پس چلے جائیں پھر کسی دن آ جائیں گے تو بخیر بینڈز ہونے لگوانے کے بعد پھر وہ لڑکے بھی آپ کو شنو کا بتا ہوں گے بینڈ نہیں لگتا بلکل بھی نہیں لگتا Uhh ڈا conduct اعلم پہتی ہیں مورد دو ش شکر ای ٹتا ابتر شپیر شکر شر شنا شکر شکر چلو آجو امپرکار پر پیٹ اور باس جناب اب ہم جوئی لینڈ پہنچ چکے تھے اور بچوں کے لیے ڈوال بینڈ لے لیا تھا ہم نے انڈور آؤٹڈور دونوں کے لیے جو ویسے صرف آؤٹڈور بینڈ بھی تھا اور صرف انڈور بینڈ بھی تھا لیکن ہم نے کہا چرا بچے خوب انجوائے کریں گے تو ہم نے ڈوال لے لیا لیکن ہوا کہ ہمارے ساتھ کہ جو آؤٹڈور ساری رائٹس تھی ان پہ اتنی رشت تھی کہ دو دو گھنٹے آپ لائنز میں لگے نا تو تب آپ کی جا کے ناٹرن آئے گی کہ آپ جا کے انجوائے کر سکیں اور یہ تھا کہ ایک لائنز شروع ہو رہی ہے ایک ایک رائٹ کے لیے پانچ پانچ چھے چھے لائنز لگی ہیں اور اتنی لبی 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 کہ نا دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس طرح لگا سا جب پوری دنیا یہیں پہ آئی گیا ہے تو پھر ہم نے آؤٹڈور سے پہلے ہم نے کہا چلو انڈور لے لیں گے شاید تھوڑی سی راش پاہر کام ہو جائے لیکن جب ہم دوبارہ پاہر کی نکلے تو اور بھی زیادہ راشتی پہلے سے بھی زیادہ تو پھر ہم نے بچوں کو انڈور ہی رکھا اور سارے بچوں نے بساند کی رائٹس اگر آلی ہاں پر اور راشت تو انڈور بھی کافی تھا لیکن یہ تھا کہ تقریباً دس پندرہ منٹ لائن میں لگنے کے بعد آپ کی ٹرن آ جاتی تھی تو یہ ہے کہ آپ رائٹس وغیرہ لے پا رہے تھے لیکن باہر تو یہ تھا کہ دو دو گھنٹے بھی لائن میں لگے رہو نہ تو آپ کی ٹرن نہ آئے اور ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ میں لائن میں لگ جاتی تھی اور بچوں کو جا کے دوسری رائٹس دلوال آتے تھے اور جب تک وہ بچے وہ لے کے آتے تھے تو تقریباً نزدیک پہنچ جاتے تھے اس رائٹ کے لینے کے لئے بھی تو پھر بچوں کو یہاں پہ کھڑا کر کے میں یا زبیر ایک بچوں کے پاس ہوتا تھا اور ایک بندہ جا کے دوسری رائٹ کی لائن میں لگ جاتا تھا تاکہ نہ بچے جب یہاں سے فری ہوں تو وہاں پہ بھی نہ اتنا ویٹ نہ کرنا بڑے بچوں کو اور بس جناب بچے بھی انجوائے کرتے خوب اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی پھر انجوائے کر رہے تھے اور گرمی یہاں پر بھی بہت تھی اے سی ویڈا تو چال رہے تھے لیکن پھر بھی بہت ہبس اور گرمی تھی کیونکہ لوگ کافی سارے تھے تو اے سی کھولنگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن بچوں نے خوب انجوائے کیا اور پھر ان کے ساتھ ہم نے بھی کیا اور پھر انجوائے کی چلی پھر ہیں بچوں موسیقی 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 پہلے نہیں دیکھا شاید اب کہیں پہ ہو کیونکہ ہم نے کافی ٹائم پہلے ایک دفعی ہانٹیڈ ہاؤس دیکھا تھا شاید ایو پارک میں یا کہا ہم جس ہی طرح یاد بھی نہیں ہے یہ تو یوٹیوب پہ لوگ نہیں ہے اور بس ہانٹیڈ ہاؤس ختم ہو گیا اب مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ میں نے ایک کلپ تو ایڈ کر دیا لیکن کوئی کمیونٹی گایڈ لینڈ کی سٹرائک ہوگا رہا نہ آج ہے لیکن اتنا ہانٹیڈ تھا نہیں اور کچھ نظر تو آیا نہیں سہی طرح سے ویڈیو میں تو دعا کریے گا کہ اس طرح کا کچھ بھی نہ ہو اور بس اب بچے اور چیزیں لیتے ہیں اور یہاں پہ پانچ کرنا تھا اور بچے سے پانچ تو ہو ہی نہیں رہا تھا بلکل موسیقی تو بس جناب اب ہم چلے تھے واپسی کی طرف اور پاک ہارا سے ہو کر پھر واپسی میں بچوں کو کھلانا تھا پیزا تو ہم آ گئے تھے ایک رسپی کرسٹ پر جو کمرشل میں ان کی برانچ اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ آج ایل ایل ہو گیا آج تو بس اس طفح تو عید پہ نہ سب بس گھر بڑی ہوتی رہی ہے اور یہاں پر ان کا یہ تھا کہ کوئی پارٹی چل رہی تھی کوئی برسٹے بوکنگ تھی پہلے تو جگہ ہی نہیں تھی تو پھر ہم نے آرڈر کیا کہ ہم گھر لے جائیں گے اور جب تک ہمارا آرڈر تیار ہوا تو انہوں نے کہا جگہ بن گیا اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو پھر ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پیزا شیزہ آیا لیکن جب ہم ایک پیزا بلکل ختم کر چکے تو تب جا کے کول ڈرنک آئی اور وہ بھی بلکل گرم تو پھر ہم لوگوں نے خیر پی لی اور اس کے بعد پر جو دوسرا تھا وہ ہم نے پیک کروا لیا ہم نے کہا ہمیں دے دے ہم گھر جا کے کھا لیں گے تو بس دوسرا ہم پھر پیک کروا کے گھر لے آئے تھے اور گھر میں پھر اپنی نکالی ڈھنڈی والی کول ڈرنک سفریج میں سے اور پھر ہم نے کھانا ہوگا رکھایا اور بے انتہا تھک چکے تھے اور بس اسی کے ساتھ آج کے ولوگ کا بھی یہی پہ انٹ کروں ہوں گی اگلا ولوگ دیکھنا ہرکس مات بھولیے گا وہ مزے کیا ہے تو اللہ حافظ